فائلم پوریفرا کے جو animals ہیں یہ invertebrate کے simple animals ہیں یعنی یہ ایسا فائلم ہے جو کہ tissue level of organization نہیں رکھتا یہ خیال کیا جاتا ہے کہ جو فائلم پوریفرا ہے یہ evolutionary dead branch ہے اسے کیا امراض ہے کہ جو پوریفرا کے members ہیں ان کے اندر آگے فردر کوئی تبدیلی نہیں آئی ان سے آگے فردر کوئی group evolve نہیں ہوا یہ جیسے بنے تھے ابھی بھی ویسے ہی ہیں اسی وجہ سے ان کو evolutionary dead branch کہا جاتا ہے پوریفرنس are commonly referred as sponges an early branching event in the history of animals separated sponges from other metazones یعنی جب evolution کا process ہوا تو اس evolutionary process کے نتیجے میں جو باقی metazones تھے ان سے sponges علیدہ ہو گئے یہ simple metazones ہیں ان کے اندر tissue level of organization نہیں ہے اس کے بعد fossil sponges are among the oldest known animal fossils اگر ہم جو sponges ہیں ان کے fossils کی بات کریں تو یہ پتہ چلتا ہے کہ جو oldest fossils ہیں ان کے اندر sponges کے fossils شامل ہیں اور یہ تقریبا پری کیمبرین جو پیریڈ ہے اس کی بات ہے یعنی یہ اتنے old ہیں اب اگر ہم جو sponges ہیں اس کی body structure کی بات کریں تو ان کا جو body structure ہے وہ کافی simple ہے ان کی تقریبا 5000 living fishes ہیں جن کو ہم phylum porifera کے اندر رکھتے ہیں اب ان کی تین classes ہیں ان کے جو پہلی class ہے hexectinilida جس کے اندر glass sponges شامل ہیں اس کے بعد دوسرا جو گروپ ہے demospongia اور تھرڈ جو گروپ ہے calcarea جن کو ہم calcarea sponges بھی کہتے ہیں اس کے بعد اگر ہم sponges کے characters کی بات کریں تو sponges are characterized by possession of feeding system unique among animals اب ان کا feeding system unique ایسا ہے کہ اگر ہم sponges کا body structure دیکھیں تو ان کی جو body ہے ان کے اندر بشمار چھوٹے چھوٹے سراخ ہوتے ہیں pores ہوتے ہیں یہ جو سراخ ہوتے ہیں ان کو austria کہا جاتا ہے اب جو خوراک ہے along with the water ground enter through these austria are these pores into the body اب یہ جو animals ہیں ان کے جو body ہے جس کو ہم sponges seal کہتے ہیں اس کے اندر بشمار cells ہوتے ہیں جن میں specialized قسم کے cells ہیں جن کو color cells کہتے ہیں یہ جو color cells ہوتے ہیں یہ پانی کے ساتھ جو food particles جاتے ہیں یا micro organisms جاتے ہیں یہ ان کو trap کر لیتے ہیں اور جو waste product ہوتا ہے وہ اس ausculum کے ذریعے body سے باہر چلا جاتا ہے یعنی اس کے body کے اندر جو سراخ ہیں جن کو ہم austria کہتے ہیں ان austria کے ذریعے جب water current کے ذریعے پانی اندر جاتا ہے تو اس کے ساتھ بہت سارے جو food particles ہیں یا food components بھی جاتے ہیں ان کی جو body cavity ہے یہ والی اندر اس کو spanger seal کہتے ہیں یہاں اس کی inner side کے اوپر خاص قسم کے cells ہوتے ہیں جن کو color cells کہتے ہیں یہ جو color cells ہیں ان کا کام یہ ہوتا ہے کہ جو پانی کے اندر جو food particles ہیں ان کو trap کرنا اور جو پانی بچتا ہے وہ یہاں سے باہر نکل جاتا ہے اس کا اندرم ہے کہ جو پانی کی entry ہے وہ کہیں سے اور ہو رہی ہے اور اس کی جو excretion ہے وہ کہیں اور سے ہو رہی ہے وہ ایک سراغ کے ذریعے ہوتی ہے جس کو آسکولم کہتے ہیں اس کے بعد اگر ہم پوری فرنکی cells کی بات کریں تو ان کے جو cells ہیں they are loosely organized یعنی یہ بقاعدہ tissue formation نہیں بناتے اس کے علاوہ they are mostly found in the marine water لیکن بہت ساری اس کی species ایسی بھی ہیں جو کہ fresh water کے اندر بھی موجود ہیں اس کے بعد they are either radially symmetrical اور asymmetrical یعنی ان کی یا تو کوئی symmetry نہیں ہے یا پھر یہ radial symmetry show کرتے ہیں radial symmetry سے کیا امراض ہے کہ ان کو ایک سے زیادہ plane سے ہم دو برابر حصتوں میں تقسیم کر سکتے ہیں اس کے بعد they have no organ in their body یعنی ان کے body کے اندر proper organ formation نہیں ہے ان کے اندر simple systems ہیں they depict cellular grade of organization ان کے اندر cellular organization ہے یعنی ان کے cell ملکے بقاعدہ جیسے animals کے اندر tissue formation ہوتی ہے وہ نہیں کرتے the body comprise numerous pores known as ostia and osculum یہ جو چھوٹے سراخ ہیں ان کو ہم ostia کہتے ہیں اور یہ بڑا جو سراخ ہے اس کو osculum کہتے ہیں the central cavity is called sponjo seal یہ جو central کے اندر یہاں پہ cavity ہے اس کی body کی اس کو sponjo seal کہتے ہیں یہ جو sponjo seal ہے it is communicated to the outside through a pore which is osculum یہ جو سراخ ہے اس کو osculum کہتے ہیں اور جو اس کی cavity ہے جس کو ہم sponjo seal کہتے ہیں اس کا connection اس osculum کے ذریعے باہر کے انوارمنٹ کے ساتھ ہوتا ہے اب اگر ہم ان کی reproduction کی بات کریں they reproduce asexually by budding اور fragmentation اسی طریقے سے the nutrition is holozoic holozoic سے مراد ہے animal like feeding they have power to regenerate the lost part اگر ان کے body کے ٹکڑے کر دیے جائیں یعنی ان کے body کا کوئی part ٹوٹ جائے تو they have ability to regenerate the lost part یعنی ان کے اندر power of regeneration موجود ہے اسی طریقے سے exchange of respiratory gases and nitrogenous waste occur by the process of diffusion یعنی جب پانی ان کے body کے اندر enter ہوتا ہے تو sponjo seal کے اندر جاتا ہے وہی سے جو carbon dioxide ہے وہ اس پانی کے اندر شامل ہو کے جب پانی آسکرم سے باہر آتا ہے تو اس کے ذریعے carbon dioxide بھی باہر آتی ہے یعنی simple diffusion کے process کے ذریعے ان کے اندر gas exchange ہوتا ہے تو porifera ایک simple animal phylum ہے یہ evolutionary dead branch کہلاتا ہے اس کی body کے اندر بے شمار pores ہوتے ہیں چھوٹے ان کو austria کہتے ہیں جو ایک بڑا pore ہے اس کو ہم ausculum کہتے ہیں ان کے body کے اندر جو cavity ہے اس کو sponge seal کہتے ہیں اور اس کے اندر بے شمار cells ہوتے ہیں جو کہ specialized ہوتے ہیں ان کے اندر collar cells موجود ہوتے ہیں جو خوراق کو trap کرتے ہیں اور یہ age